اللہ الرحمن الرحیم اور آج سب سے پہلے ہم دیکھ رہے ہیں رائیبو نیوکلیک ایسٹ اور اس کی شارٹ فارم کیا ہے شاباش آر این اے اور اسی طرح آر این اے سے کیوں کہتے ہیں این اے سے مراد نیوکلیک ایسٹ کیونکہ یہ وہ نیوکلیک ایسٹ ہے جس کے اندر کون سے شگر ہوتی ہے رائیبو اس کا نام رائیبو نیوکلیک ایسٹ ہے there are three main types of آر این اے آر این اے کے بارے بٹھے کل ہم نے پڑھ دیا اس کے اندر پیورین موجود ہوتی ہے پائر ایمیڈین میں سائٹوسین اور یوراسل موجود ہوتی ہے یہ سائٹو پلازم کے اندر موجود ہوتا ہے mostly یہ single standard ہے اس کا molecular weight ڈی این اے سے کام ہوتا ہے فاس فورک ایسٹر اس میں موجود ہوتا ہے اور کوئی characteristic رہ گئی ہے نہیں اور اس میں شگر رائیبوز ہوتی ہے اگر اس کی structure کے اس کی shape کے حوالے سے دیکھ جاتا ہے تو یہ single standard ہوتا ہے شاباز ٹھیک ہو گیا آگے بیٹھیں اس کی three main types ہیں جس کو ہم اس سے یاد رکھ سکتے ہیں ایم ٹی آر یہ چھوٹے word ہے ایم سے میسینجر میسینجر آر اینے شاباز اور ٹی سے ٹرانسفر ٹرانسفر آر اینے اور آر سے شاباز بیٹے یہ آر اینے کیدھر موجود ہوتا ہے نوید شاباز اگر آر اینے سائٹو پلازم میں موجود ہوتا ہے تو یہ تینوں کیدھر موجود ہوں گے شاباز بیٹے میسینجر ہم کسے کہتے ہیں پیغام دینے والا ٹھیک ہے اب میں نے شاہد کو پیغام دیا کہ شاہد آپ نے مضمل کو پیغام دینا کہ بھئی کل وہ لازمی کلاس میں آئے تو آگے شاہد نے جا کے مضمل کو بات کہا دی تو مضمل نے کیا کیا ہے میسج کو ٹرانسفر ٹرانسفر کہتے ہیں پہنچا دینا تبادلہ کرنا کہتے ہیں یہ فلاں بندے کا تبادلہ ہو گیا ٹرانسفر ہو گیا ٹھیک ہے اب جب اس نے جا کے مضمل کو پیغام دیا کہ سار کہہ رہے ہیں کل لازمی کلاس میں آنا تو مضمل میری بات کو پک کرے اور کل کو وہ کلاس میں حاضر ہو جائے یعنی وہ امپلیمنٹ کرے ٹھیک تو اس کو ہم رائبوسومل آرہنے کہہ سکتے ہیں اب بیسیکلی نیوکلک ایسڈز پہ پیغام کس چیز کا ہوتا ہے پروٹینز کو بنانے کا ٹھیک ہو گیا جو نیوکلک ایسڈز ہیں ان کا بنیادی کام سنتی سے اضاف پروٹینز ہے ٹھیک ہو گا بیٹے اور پروٹین کس سے مل کر بنی ہوئی ہیں امائنو ایسڈز کے ساتھ تو بیسیکلی نیوکلک ایسڈز کیا بنائیں گے امائنو ایسڈز اور امائنو ایسڈز کس سے مل کر بنے ہوئے ہیں بہت سارے ایٹمز اور خاص طور پر امائنو گروپ امائنو گروپ اور جو بہت سارے ایٹمز ملتی ہیں تو وہ کیا بناتی ہیں امائنو ایسڈز تو میسینجر آرہنے پہ بیٹے کوڈ لکھا ہوتا ہے ٹرانسفر آرہنے اس کوڈ کو آگے ٹرانسفر کرتا ہے اور رائبوسومل آرہنے اس کوڈ کو مدے نظر رکھتے ہوئے امائنو ایسڈز کو بنا کے اس کو ایک خاص سیکویںس میں جوڑ دیتا ہے جس سے کوئی پروٹین بن جاتی ہے یہ سارا اس پیراگراف میں لکھا ہوئے ہیں اس میں بیٹے کوئی چیز سمجھ نہ آئی ہو میسینجر آرہنے بیٹے کتنے پرسنٹ ہوتا ہے سائٹوپلاز میں میسینجر آرہنے بیٹے دس سے پندرہ فیصد ہوتا ہے اور فائیو تو ٹین پرسنٹ کیا ہوتا ہے ٹرانسفر آرہنے اور رائبوسومل آرہنے کتنا ہوتا ہے شاباش یہ یاد رہے گا شاباش ٹین سے پندرہ پانچ سے دس بیٹے ٹرانسفر آرہنے کتنا ہے ٹین سے فیفٹین اور میسینجر آرہنے اب یہ یاد رہے گا چل ہو صحیح اب دیکھتے ہیں آپ کی بک یہ تمام جو پراسس میں نے آپ کو سادہ زبان میں بتایا کیسے میڈیکلی ایکسپلین کر دی ہے ٹرانسفر آرہنے فارمز ٹین ٹو ٹین پرسنٹ میسینجر آرہنے فائیب ٹین پرسنٹ اور رائبوسومل آرہنے ٹین پرسنٹ ایٹی پرسنٹ آفی ٹوٹل آرہنے آفی سیل میسینجر آرہنے انکوڈز دی امائنویسر سیکنس آف ون آر مور پولی پیپٹائیڈ سپیسیفائیڈ بای جین آر سیٹ آف جین ٹھیک ہو گیا ہے ٹرانسفر آرہنے ریڈز دی اینفرمیشن کوڈد اندی میسینجر آرہنے انٹرانسفر دی اپروپیریہت آمینوuanوسرز تو آگرو انکوڑے گھرونگ پولی پیپٹائیڈ یری پروٹین سینتس فازل سمجھائی رائبوسومل آرےنے آرہنے کانسیچوٹس آف رائبوسوم دیت سنتس سینکوڑن پروٹین آرہنے is پولی نیوکلیوٹائیڈ بیٹے یہ جو ہم بات کرتے ہیں نیوکلی جو نیوکلیو سائیڈ ہے نیوکلیو ٹائیڈ وہ مل کر کیا بناتے ہیں پولی نیوکلیو ٹائیڈ اور پولی نیوکلیو ٹائیڈ بسیکلی کیا ہے نیوکلی کے سب یہ آپ کی بھک دوبارہ بتا رہی ہے آپ کو it contains a large number of نیوکلیو ٹائیڈ in its molecule the nucleotides farming RNA consists of the following components بیٹے یہ وہی بات ہوگی دوبارہ نا RNA کسے مل کر بنا ہوگا nitrogen based sugar اور nitrogen based RNA میں کون کون سی ہوگی ضلوکار پیورین میں سے ایڈینین اور گوانین دونوں ہوگی پائری میڈین میں سے سائٹوسین اور یوراسیل ہوگی اور sugar ribose ہوگی یہی آپ کی بک آپ کو بتا رہی ہے بیٹے اس میں کچھ بھی سمجھ نہ آیا اس کو سمرائز کرنے کی ضرورت ہے ٹھیک ہے بیٹے آج ہم نے نیوکلیو کیسٹس کے بارے میں پڑھا ہم نے پڑھا نیوکلیو کیسٹس کی ٹو ٹائپ ٹو ٹائپس ہیں پہلی ٹائپ ہے RNA اور دوسری ہے DNA RNA نویدی سے کیوں کہتے ہیں کیونکہ اس میں ribose sugar ہوتی ہے اس کا نام RNA اور RNA مضامل کیدر موجود ہوتا ہے شاباز سیل کا ایک حصہ ہوتا ہے سائٹوپلازم سائٹوپلازم راہیل کیدر ہوتا ہے بیٹے یہ جو سیل ہے یہ درمیان میں نیوکلیس ہوتا ہے نیوکلیس کے باہر یہ جو fluid ہے یہ سارا سائٹوپلازم کہتا ہے جس میں بہت سارے آرگنیلیز راف اینڈوپلازم کریٹوپلوم مائٹرو کونڈری یا گول یہ اپریٹر سارے موجود ہوتے ہیں تو RNA ادھر موجود ہوتا ہے سائٹوپلازم آگے فردر ہمیں بتا رہا ہے RNA تین طرح کے سمجنے اس کی ٹائپس ہیں پہلی دوسری ٹرانسور RNA دیسری رائبسومل RNA مسینجر RNA ٹوٹل RNA کا 5% ہوتا ہے اور ٹرانسور RNA ٹوٹل RNA کا 10% ٹوٹی پرسیٹ رائبسومل RNA 75% ٹھیک ہوگیا مسینجر RNA پہ ایک میسج ہوتا ہے کہ پھلاں طرح کی پروٹین بنانی ہے ٹرانسور RNA اس کوڈ کو ٹرانسور کرتا ہے اور ریڈ کرتا ہے پڑتا ہے اور رائبسومل RNA اس پروٹین کو سنتھی سائز کرتا ہے اس پر عمل کر کے ٹرانسور